یہ سپیشل نوجوانیوں کے لئے خیر اب تو حضرت جی حالات اس طرح کے نوجوان کے آ اور چالیس والے کے آ اور پنتالیس والے کے آ اور پچاس والے کے آ سب خطرے میں ہیں جس کو اللہ بچا لے اس طرح کا دورہ ہے باہر ہنجی ہر کوئی خطرے میں ہیں جس کو اللہ بچا لے جس کی اللہ حفاظت کرے یہ روض الریاہین امام یافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت کتاب ہے صوفیہ کا تذکرہ ہے اس میں اس میں حضرت نے لکھا کہ شہر بسرہ میں کوئی بزرگ تھے تو ان کے جسم سے کسطوری کی مسک کی خوشبو آیا کرتی تھی لکھا کہ وہ خوشبو اس قدر زیادہ تیز تھی کہ حضرت اس گلی سے بھی گزر جاتے لوگ بھی کار کرتے تھے لگتا ہے مسکی رحمت اللہ تعالیٰ گزر کے گئے ہیں کیونکہ جسم سے خوشبو آتی تھی اس لئے اصل نام لوگوں کو بھول گیا لوگوں کو یاد رہ گیا مسکی لوگ ان کو مسکی کہا کرتے تھے کیونکہ آپ کے جسم سے مشک کی کسطوری کی خوشبو آیا کرتی تھی لکھا جب حضرت نے مسجد میں داخل ہونا داخل ہوتے لوگوں نے کہنا مسکی رحمت اللہ تعالیٰ لیا گیا اصل نام لوگوں کو بھول گیا ان کا نام ہی پڑ گیا مسکی مشک بار جس سے مشک کی کسطوری کی خوشبو آیا تھا وہ لکھا کہ ایک دن کسی نے بڑا اسرار کر کے حضرت سے پوچھا حضرت آپ کون سی خوشبو لگاتی میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا تو حضرت یہ جو آپ کے جسم سے کسطوری کی خوشبو آتی ہے یہ کیا ہے آپ نے فرمایا میرا واقعہ بڑا عجیب ہے حضرت سنائیں ہمیں فرمایا میں جب جوان ہوا نا تو میں صرف جوان نہیں ہوا اللہ نے شرم و حیاء کے زیور سے بھی مجھے عراستہ کر رکھا اللہ نے شرم و حیاء کی دولت مجھے وافر مقدار میں آنکھیں نیچی رکھنی یہ شرم و حیاء ہے آنکھیں نیچی رکھنی چلتے ہوئے حضرت ایسے ایسے نہیں چلنا نگاہیں نیچی رکھ کے چلنا یہ شرم و حیاء کی دولت تو اب تو دوک کی بات ہے حضرت کبھی مردوں میں بھی ہوا کرتی تب تو عورتوں میں بھی کوئی نہیں رہی تب تو وہ بھی اس طرح چلتی ہیں کہ خود اپنا بچا کر چلنا پڑتا ہے ایسے تو سفر پہ رہتے ہیں بڑی کم نوبت آتی ہے کہ کبھی کسی گلی سے گزرنا پڑے اگر گزرنا پڑے تو بھائی خوف آتا ہے ہو کیا گیا اور کبھی یہ دولت مردوں کے پاس بھی ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھتے چلا کرتے جس کی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والد صاحب بھی سالے تھے اور ان کا نیک ہو نہ مجھ پہ بھی یہ سرانداز ہوا تھا ظاہرہ دریجی بے نماز کا بچہ بے نمازی ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک اکثر و پیشتر اور جو نمازی ہے اکثر و پیشتر اس کا بچہ بھی نمازی ہوگا کیونکہ اس کو فکر ہوگی کہ بھائی میں اپنے بچے کو بھی نماز کرنے کیوں جو خود قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے اس کے بچے بھی کریں گے آگے سے جو خود ذکر و اذکار کرنے والا ہے آگے اس کے بچے بھی کریں گے انہوں نے کہا والد صاحب شالے تھے انہوں نے تربیت کی انہوں نے جو انا میری تعلیم و تربیت کا بڑا خیال رکھا اور اللہ نے پھر مجھے شرم و حیاء کی دولت سے نواز رکھا حضرت مسکی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دکان پہ نا کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا حسب معمول میں دکان پہ کام کر رہا تھا ایک بڑی آئی اور اس نے آکے نا کچھ کپڑے پسند کی اور پسند کر کے نا میری طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیجیں میری مالکن نے جو جو کپڑے اس میں سے رکھنے ہوں گے نا وہ رکھ لے گی اور جو نہیں رکھنے ہوں گے وہ واپس بھیج دے گی اور جو رکھیں ہوں گے ساتھ ان کی قیمت بھی اس بچے کے ہاتھ بھیج دے گی حضرت مسکی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی میں نے وہ کپڑے اٹھائے اس بڑیہ کے ساتھ چلا گیا ایک بڑے سے گھر میں داخل ہوا ہے کمرے میں مجھے بٹھا دیا گیا ایک عورت آئی اور اس نے آکے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میرے کمرے کو نا چٹھن کنڈی لگائی مگاور آ گیا پھر وہ میرے پاس آکے بیٹھ گئی میں اٹھ کے اس سے تھوڑا دور جا بیٹھا دیکھن اس وقت اس پہ شیطان اور شہوت غالب تھی اس نے میرے سامنے اپنے ارادہِ بد کا اظہار کیا اور مجھے دعوتِ زنا دی میں نے اسے کہا کچھ خدا کا خوف کہا کیا تجھے اس بات سے ڈر نہیں آرہا کہ اللہ پاک تجھے اور مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک تجھے اور مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن اس وقت اس پہ شیطان سوارت شہوت کا غالب تھی نہ خدا نہ خدا کا رسول نہ قبر نہ حشر نہ سوال نہ جواب نہ رب کے حضور پیش ہونا اسے کچھ اس وقت یاد نہیں بس وہ یہ ہی ارادہ رکھتی تھی کہ میں اس سے اپنی نیتِ بد اپنا ارادہِ بد پورا کرنے مسکی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے اپنے اللہ کو فکارا اور اس وقت میرے دل میں ایک بار ڈالی گئی میں نے اسے کہا چل اگر تُو نہیں باز آتی تو مجھے پشاپ کی حاج دیتا ہے میں بیت الخلا ہو اس نے کہو حضرت مسکی فرماتے ہیں کہ جو میں بیت الخلا میں گئے ہیں تو وہاں ظاہر ہے گندگی انسانی غلازت پڑی ہی تھی حفرماتے ہیں میں نے بڑا حوصلہ کر کے نہ وہ غلازت اٹھائی اور اس کو اپنے چیرے اور اپنے جسم پہ نہ مل لیا آئے 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 ہاں جتنا برا حال حضرت ہم موقع دھونڈتے پھرتے ہیں کوئی کو گناہ کا موقع ملے لیکن کیسا سونن دور تھا کہ گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے مو اور سارے جسم پہ انسانی پخانہ انسانی غلازت مل دی حفرماتے ہیں جو میں باہر آیا تو مجھے اس حال میں دیکھ کے پاگل پاگل کا شور مچا اور وہ کنڈی کھول کے بھاگ گئے میں بھی باہر نکلا ایک باغ میں پناہ لی محمد نے اپنا سارا کچھ جو ہے اس کو دھویا اپنے رف کا شکر ادا دیا یا اللہ تو انہیں بچا دیا حضرت مسکی فرماتے ہیں جب میں رات کو سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی میرے چہرے اور میرے جسم پہ اپنا ہاتھ پھیر رہے خواب میں میرے چہرے اور میرے جسم پہ اپنا ہاتھ پھیر رہے اور خوابی میں مجھے پوچھ رہے کیا تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں محضرت مسکی فرماتے ہیں کہ وہ خوابی میں مجھے پوچھ رہے ساتھ جو چہرے اور جسم پہ ہاتھ پھیر رہے ساتھ پوچھ بھی رہے کیا تو جانتا ہے میں کون ہوں فرماتے ہیں میں نے تو سوال کا جواب نہیں دیا خود سوال کر کے خود ہی جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اللہ کا مقرف فرشتہ جبرائیل ایمین ہوں اور فرماتے ہیں جب میں صبح اٹھانا تو میرے سارے جسم سے کسطوری کی خوشبو آ رہی تھی اور فرماتے ہیں یہ حضرت جبرائیل ایمین کے دست مبارک کی برکت ہے ہاں سلمان کدھی تم ہی عوض واسدے چھاڑ بنا پھر تینوی جبرائیل خواب چھو ملنا لیکن کسی کو شوق ان جبرائیل کو ملنے سارے چٹے رنگتیں مر گئے ہیں دست سے کسی کو شوق ان جبرائیل کو ملنے